نشرت دوائی ہو جنا یہ جو لاغو کی ہے اس میں دوائیاں جو ہے پوری اپلط بھی نہیں ہے اور جو اپلط ہے وہ جتنی کارگر نہیں ہے ہونی چیز ہوتنی کارگر بھی نہیں ہے کیا پھر آپ نے بات کی دواب اتنا نہیں ہو جنا کہ جو کیندر ہیں ان پر ہاں وہ تو کیا کہتے ہیں وہ کہ اپلط نہیں جو ہمیں جو اپلط کر رہے ہیں وہ ہی دے رہے ہیں وہ جتنی کارگر نہیں ہے لوگ جو جا رہے ہیں پرائیویٹ بلکل بیربل جی بلکل ہم انہیں اسی لیے سوال کیا ہے شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے ساچور کا حال بتانے کے لیے آپ بھی بتا سکتے ہیں آپ کے شہر میں کیا ویوستہ ہے کیا سرکاری اسپتالوں سے آپ کو علاج مل پاتا ہے ہمارے ساتھ شری گنگا نگر سے عشمی جی جڑ چکے ہیں جی بتائیں عشوین جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ جی 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 لکشمی جی بتائیے کیا کہیں گے شری گنگا نگر کے کیا حالات ہے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں یہاں پہ نے میں دعائی جب ہی میرا پتی بیمار کا لینے جاتے تھے تو یہ والے باہر والے لکھ کے دے رہتے تھے باہر سے وہاں جاؤ وہاں جاؤ لکشمی جی جی لکشمی جی کیا بیماری تھی آپ کے پتی کو لکشمی جی اللہ کی بیماری تھی میں صدہ ہی اس کو لے کے بیڑھتی دی ٹھوکرے کھا کے وہاں سے بیٹھتی دی جب ہی جاتی دی لکشمی جی کیا بولتے ہیں چکت سک جب آپ جاتے ہیں تو دوا کتنے کی آئی دوا تو ہمارے کو بی پی ایل والے کہہ دکھتے چار نمبر کمرے میں جاؤ چار والے کہیں گے دو نمبر میں دو نمبر والے کہیں گے دس میں جاؤ ایسے گھوماتے رہتے ہیں اور دوائی دیں گے ہلکی سی کہتے ہیں مہنگی دوائی ہوگی تو ایسی میں جائے گے تو کہیں گے یہاں پہ دیتے ہی نہیں ہیں ہم دوائی تو باہر سے لے لکشمی جی اپنے دوائی نہیں باہر سے تو دیتے ہیں مگر یہاں پہ لکشمی جی کیا پوری دوائیہ جو لکھی وہ مل گئی اسپطال میں کونسی جو دمے کی بیماری کی دوائیہ لکھی وہ گجر گئے بلکل لکشمی جی اسی لیے ایچ بی سی نیوز آپ کی آواز بن کر آج کھڑا ہے ایچ بی سی نیوز نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنی پریشانی بتائیں شاید سوئی ہوئی سرکار جاگ جائے جوتپور سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر فال لائن پر ہے بھگوان سنگ جی بھگوان سنگ جی بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے بھگوان سنگ جی بتائیے کیا حالات ہیں جوتپور کے حالات یہ ہے کہ جھڑک دبائیاں جو ہے کوئی کارگر ہنگ نہیں میری بچھی بھرتی رہی ایم ڈی ایم میں پن رہ دن تک علاج لیا وہ دبائیاں کوئی حسر ہی نہیں ہوا بیماری پر پیکچر تھا مام گا پیکچر کا مام گا تھا بچھی کا نیرو سرجری رہی کی بھرتی اس کے بعد ہسپٹل پرائیویٹ ماں کے علاج کرایا جو دس ہی دبائیاں ملی ان سے پائدہ پڑا میری بچھی کو جنڈک دبائیاں کوئی کام ہی نہیں کرتی ہیں جتنی کھالوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے بیماری علاج ہی نہیں ہوتا کیا پوری دبائیاں آپ کو اسپطال میں مل گئی تھی بھگوان سنگ جی پوری دبائیاں آپ کو مل گئی تھی اسپطال میں بھگوان سنگ جی چھکریہ بھگوان سنگ جی آپ کا چھکریہ بھگوان سنگ جی آپ کا جوڑنے کا ہم سے چرچہ کے لیے بھگوان رام کمار جی جڑے ہیں شام کمار جی ہے کوٹا سے فون لائن پر ہے شام کمار جی بتائیے کیا حال ہے کوٹا کے سار یہ جو یوزنے چل رہا ہے ہلو جی شام کمار جی بتائیے ہاں سر جو آپ کا لائف دیکھ رہا ہوں میں آپ یوزنے کی بارے پر پوچھ رہے ہیں جی ہاں سر جی بتائیے شام کمار جی ہاں میں کہنا چاہتا ہوں سر یہ یوزنے ایک دم بے کار ہے بے کار میں پھار تمہیں گریبوں کا سب کا پیسہ خراب کر رہے ہیں یہ ہے میں آپ کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے ہلو جی کس ہسپتال کی کوٹا کے کس ہسپتال کی بات کر رہے آپ گریبوں کو تھگا جا رہا ہے کوئی مطلب والی بات نہیں یوزنے سے یاکی وہاں سے کوئی دوائے نہیں خانسی چکام کی دوائے سے علاج کیا جا رہا ہے شکریہ آپ کا شام کمار جی ہم سے جڑنے کے لیے اس چرچہ کے لیے سوال قائم ہے کہاں ملتا ہے کارگر علاج کہاں جا کر مریض محسوس کرے کہ اب اس کا علاج ہو جائے گا بیماری دور ہو جائے گی دراصل سوال سسٹم کا ہے سسٹم خود بیمار ہے سرکار ایک پر ایک یوجنائے لاغو کر دیتی ہے جنتا کی جیب کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے لیکن وہ پیسہ جب رنگ نہیں لاتا تب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیسے ملے گا کارگر علاج سوال برقرار ہے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا یہاں وقت ہو چلا ایک بریک کا بریک کے بعد پھر لوٹیں گے سوال برقرار ہے آپ کی رائے کا انتظار ہے کہاں ملتا ہے کارگر علاج کہاں ملتی ہے چکت سا ویوسطہ کے معقول انتظام کہاں ہوتے ہیں آجے جی جوڑ چکے ہیں جوتپور سے فال لائن پر ہیں جی آجے جی بتائیے کیا جوت جی بتائیے آجے جی کیا حالات ہیں جوتپور کے سر بہت خراب ہے اور یہ جو جوتپور کی بات نہیں ہے پورے رہجستان میں بھی کئی صحیح دوا اور کئی صحیح علاج ملتا ہی نہیں ہے کہاں پریشانیوں کو سامنا کڑا پڑا جی 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 آپ کا کہاں ملتا ہے کارگر علاج آپ بھی بتائیے اپنی رائے لالا بھائی جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ جی پور سے ہے فال لائن پر جی بتائیے لالا بھائی کیا کہیں گے آپ ہمارے کیا ہے کینٹر کی بیماری ہے ہم کینٹر کیلئے ایس ایم ایس میں ہم کوب آتے جاتے ہیں جی اور اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے صاحب کیا کس طرح کی پریشانی ہوتی ہے آپ کو کینٹر کی بیماری ہے جی آپ اپنے ٹی وی سیٹس کا وولیوم کم کریں گے ہاں بتائیے لالا بھائی کس طرح کی پریشانی ہوتی ہے ایس ایم ایس اسپتال میں آپ کو دوائیوں کی بڑی بہت پروبلم ہے صاحب کیا کیس طرح کی پروبلم کیس طرح کی سمسیے آتی ہے صاحب کبھی جہاچ کے اندر لگ دیتے ہیں تو وہ جہاچ نہیں ہوتی ہے صاحب پاس پاس گھنٹے وہ لین پہ لگ جاتے ہیں صبح جاتے ہیں جی 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 اس کے اندر صاحب کبھی پریشانی ہوتیل کی جو ہے وہ ایکشنے کروانے پڑتے ہیں جاتے کروانے پڑتے ہیں دوائیے پوری نہیں ملتی ہے صاحب جی یہ بڑی سمسیہ ہے اسی لئے ہم نے آج یہ سوال کھڑا کیا ہے ہم امید کرتے ہیں آپ جیسے ان تمام مریضوں کی جو پریشانی ہے سرکار سن رہی ہوگی پرمیندر جی ہمارے ساتھ فال لین پر ہے جیپور سے جی پرمیندر جی آپ بتائیے کیا پریشانی محسوس کی آپ نے سر ایسا ہے اس میں اچھلے سرکار کی جو بھی یوجنا ہے جو اس طرح کی چلتی ہے جی اس میں جو بینیفٹ جو مطلب واسطہ میں جس کو ملنا چاہی اس کو بلکل بھی نہیں ملتا ہے کیا وہ چاہے علاج کے سممندی تو یا انہیں اور کوئی سویدہ جو سرکار دہرا چلائی جاتی ہے جی وہ کوئی بھی سویدہ جو تیار کی گئی وہ سویدہ اس کو ملتی نہیں شکریہ آپ کی رہے رکھنے کے لئے اپنے ویچار رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ کور کولر فال لین پہ کوٹا سے شام جی جو چکے ہیں جی بتائیے کیا کہیں کوٹا کے حال کے وارے میں آخر کوٹا کا آئے چال بلکل خراب ہے بلکل بفل ہو چکای ہے جی گورنمنٹ نے مانا کی دوائیں فری کری لیکن ڈاکٹر کے ہاتھ باندھی گورنمنٹ نے جی ڈاکٹر چاہتے بھی علاج نہیں کر پا رہا ہے بچارہ ڈاکٹر کرے تو کیا کرے ہم نے خود نے دیکھا ہے میں نے میڈیکل پہ کام کیا ہوا میں جان سکتا ہوں کہ ڈاکٹر بچارہ تین میڈیس میں کیا علاج کرے گا خاصی جکان کی گولی میں اس سے میں آجمیر میں جی لن آسپیٹل میں فارماسیسٹ ہوں جی اور اگر ڈیلی کی بات کی جائے تو ہم ڈیلی ایک ہزار لوگوں کو دوائی کرتے ہیں جی آتے ہیں جی آکھڑوں کی بات نہیں ہے جیسا کی بات تھی تمام لوگ بتا رہے ہیں دوائی ویتران کے اندر بات کی آپ کی بات سے بلکل سہمت ہے لیکن وہ آوٹ ڈور ہو سکتے ہیں اگر پوری اوور آل میں بھرتی مراجی اگر بات کروں جی تو جو پیشن بھرتی ہوا ہے ایک بار آسپیٹل میں اس کی اگر دوا کی باری ہے اور پورا اگر آپ فری ایزر نہیں مانے بات رہا ہوں آپ کو دوا ہم لوگ ہنگر پرسنٹ تو نہیں ہوتا تو ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ بلکل لکن سوال کھڑا کیا شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے پشو کی دوا کیوں لے کے آرہی ہی سرکار جب انسانوں کے لیے ہی یو جن کارگر ثابت نہیں ہو پائی راج اندر جی آپ بتائیں کیا کہیں گے آپ سر میں یہ جو پور سے بول رہا رائن سنگ میں یہ کہ رہا ہوں سر کہ ایم ڈی ایم ہسپیٹل کی یہ پیشانی ہے کہ آٹھ دکان ہے نیج سلک دوا یوز ناگی جی اس میں سر یہ پرولم ہے کہ ایک دکان کھلی رہتی ہے اور کمسر اس کے آگے دو سو چار لوگ کھڑے رہتے ہیں جی اور جو چار سو دوا ملتی ہے اس میں سے مواقع پہ کمسر دس سے پندرہ دوا ملتی ہے جی جی اور گورنمنٹ نے اس کی بہت بڑی اس کی ملان شکریہ راجندر سنگ جی ہم سے جڑنے کے لئے چرچہ میں شامل ہونے دوا کا دائرہ بڑھانا ہوگا بیماریوں کا دائرہ بڑھانا ہوگا اور سرکار کو پہلے اس یوجنا کو کارگر دنگ سے لاغو کرنا ہوگا تاکہ مریج آہت مریج کو راحت مل پائے یہی سوال تھا تمام طرح کی رائے ہمارے سامنے آئی لیکن ہر پہلو سے گور کیا جائے تو کہیں بھی نہیں لگتا کی جو دوہ وطرن یوجنا ہے زمین پر کارگر ثابت ہو پائی ہے لوگوں کا علاج ہو پائے ہے مریج کو علاج ہو پائے مفت دوہ وطرن یوجنا کو لے کر سوال پر سوال کھڑے ہوئے اس خاص پیش کش میں فلال کے لیے اتنا ہی آپ کی رائے کے لئے بہت شکریہ آگلی بار پھر کسی اور مسئلے کو لے کر حاضر ہوں گے نوست کار